کسی گاؤں میں ایک گوالہ رہتا تھا اس کے پاس کافی بینسے تھیں اور وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو ہی دودھ بیجتا تھا اور کچھ دودھ کا گئی تیار کر کے شہر میں مجود بیکری پر سپلائی کرتا تھا ایک کلو مکھن وہ بیکری والے کو رزانہ سپلائی کرتا تھا ایک دن اس بیکری والے کو خیال آیا کہ میں اس گوالے پر حد سے زیادہ اعتماد کرنے لگا ہوں کافی دنوں سے میں نے اس کے مکھن کا وزن کرنا ہی چھوڑ دیا ہے کسی پر حد سے زیادہ اعتماد کرنا اچھی بات نہیں ہوتی اب کی بار گوالہ مکھن لے کر آئے گا تو میں اس کا وزن ضرور کروں گا اگلے دن جب اس نے مکھن کا وزن کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی مکھن تو ایک کلو سے کافی کم تھا گوالہ پتہ نہیں کب سے اسے دھوکہ دیتا آ رہا ہے جبکہ گوالہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا اس کا اسرار تھا کہ اس نے مکھن کے وزن میں کبھی کمی نہیں کی ہمیشہ پورا تول کر ہی مکھن دیا ہے جب بات کی زیادہ پر نہ پہنچی تو کازی کی عدالت میں معاملہ چلا گیا کازی کے سامنے جب مکھن کا وزن کیا گیا تو وہ واقعی کم تھا کازی نے گوالے سے پوچھا کہ وہ مکھن کس طرح تولتا ہے گوالے نے جواب دیا جناب میں تو ان پر گوار ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی وزن کرنے والی مشین ہے تو کازی نے پوچھا پھر تم بیکری والے کو ایک کلو مکھن کس طرح تول کر دیتے ہو گوالے نے جواب دیا جناب جب کچھ عرصہ پہلے بیکری کے مالک نے مجھ سے مکھن کریدنا شروع کیا تو میں پریشان تھا کہ مکھن کا وزن کیسے کروں پھر میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی میں بیکری سے ایک کلو بریڈ لیتا اور پھر اس بریڈ کے وزن کے برابر مکھن تول کر بیکری والے کو دے ریتا اور آج تک میں ایسا ہی کرتا آ رہا ہوں اس لیے اگر کوئی گناہگار ہے تو وہ میں نہیں وہ بیکری کا مالک ہے اس نے ضرور اپنی بریڈ کے وزن میں کمی کی ہے جس کی وجہ سے اس کو کم مکھن مل رہا ہے بیکری والا یہ سب سن کر شرمندہ ہو گیا کیونکہ گوالہ بالکل سچ کہہ رہا تھا اس لیے دوستو زندگی میں کبھی کسی کو دوکہ دینے کی کوشش نہ کریں کیونکہ وہ دوکہ کبھی نہ کبھی بیس بدل کر آپ کے پاس ضرور آئے گا اللہ آپ لوگوں کا حمی و ناصر ہو